ہم نے ایک واقعہ سنا تھا کہ ہمارے ریلیٹیف کے ریلیٹیف تھے سعودی عرب سے اپنی والدہ کو لے کر گئے لندن یا امریکہ لے کر گئے اب وہ سعودی عرب میں وہ خود بھی عربی ان کی والدہ بھی عربی اب انہوں نے سعودی عرب کا محول دیکھا ہر طرف اسکاف پردہ اب وہ جب امریکہ کے کسی پارک میں اپنی امہ کو لے کر گھوم رہے ہیں وہاں ایک گورہ گوری کھلے عام چمٹے ویک دوترے سے ان کی امہ نے یہ منظر زندگی میں پہلی دفعہ دیکھا وہیں ڈنڈا لے کے کوٹنا شروع کر دیا ان کو وہیں ڈنڈا لے کے اب وہ ڈر رہے ہیں کہ پولیس پکڑ کے لے جائے گی امہ کو امہ کہہ رہی تو بھی انہی کے ساتھ ملاوا ہے تیرے میں بھی غیرت نہیں ہے اب کوئی وہاں جس کو دنیا کا نہ پتا ہو وہ تو کہہ گا یہ عورت ماز اللہ ماز اللہ یہ نفسیاتی پاگل ہے لیکن جس نے دنیا میں ملک دیکھے ہو قوموں کا پتا ہو کہہ گا بھائی اس بچاری یہ جو کر رہی ہے اس کے نارمل ہونے کی علامت ہے دیکھے نا جس محول میں یہ پلی بڑی ہے نا اس کو یہ جہنمی لگ رہے ہیں سارے کے سارے یہ صحیح کر رہی ہے بلکل اگر یہ نہ کرے تو اس کا مطلب اس میں غیرت نہیں ہے اس لئے میں کہتا ہوں زیادہ شادیوں کا ایک بڑا فائدہ یہ بھی ہوتا ہے بہت معذرت کے ساتھ یہ ٹاپک نہیں ہے جب آپ مختلف خاندانوں کی عورتوں سے نکاح کرتے ہو نا آپ میں برداشت کی قوت بڑھتی ہے آپ کو پتا ہوتا ہے کسی قوم کا یہ کلچر ہے کسی قوم کا یہ کلچر ان کے ہاں مثال کے طور پر آپ کسی گوری سے شادی کر لیا اپنے ایک مثال دے رہا ہوں اور وہ آپ کے دوست سے بات کر رہی ہے nice to meet you بہت اچھا لگا آپ سے مل کے تو جس آدمی ان کو گوریوں کا کلچر ہی نہیں پتا وہ تو بندوق سے اڑا دے گا اس کو غیرت کے نام میرے دوست سے بھائی nice to meet you آج تک مجھ سے یہ الفاظ نہیں کہا تو کیا لگتا ہے اس کا جو بھائی ان کا یہ کلچر ہے وہ اگر اس طرح آپ کے فرینڈ سے یہ نہیں کہتی nice to meet you تو وہ اس کو بداخلاق وہ سمجھے گی مجھے حدیث میں جو اخلاق کا اتنا اسلام میں تذکرہ ہے میں این اس اخلاق پر عمل کر رہی ہوں اور آپ کے دوست نے اگر یہ جواب نہیں دیا نا nice to meet you تو وہ آپ کے دوست کو سمجھے گی یہ جہنم میں جائے گا کیونکہ اس نے وہ سمجھے گی اس نے اسلام پر جو اخلاق پر جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں وہ نہیں سنی ہمارے ایک دوست کی وائف وہ چلے گا ہے امریکہ اپنی وائف کو لے کے اب ان کی وائف کی آنکھیں بڑی بڑی اب اسکاف لیتی تھی ان کی وائف گورے آکے کہتے تھے یار کیا خوبصورت آنکھیں انگلیش میں کہتے تھے beautiful eyes وہ سب تعریف کرتے ہوئے جا رہے ہوتے تھے تو کہتے تھے میں چونکہ USA کے کلچر کو سمجھتا تھا مجھے غصہ نہیں آتا تھا لیکن اگر کوئی پاکستانی ہوتا نہ وہ آنکھیں نگال لیتا اس کی گورے کی بغیرت تو میری بیوی کو کہہ رہے beautiful eyes لیکن اگر یہی چیز یہاں پر ہے آپ اتنے brought up آپ امریکہ کے محول میں ہیں پاکستان کا محول آپ کو معلوم نہیں ہے وہاں ہر آدمی ایک دوسرے کو کہہ رہا ہے آپ کی wife بہت beautiful ہے بہت اچھا لگا ان سے مل کے کلچر ہے وہ اس کو برا نہیں سمجھتے اور ضروری نہیں ان کے دل میں کوئی فساد ہو ویسے ہی آپ کی wife ہے بہت اچھا لگا اچھا وہ خوبصورت بیوی سے آپ نے شادی کی آپ امریکہ میں رہیں آپ پاکستان آگئے یہی آپ نے یہاں کام کیا اور آپ نے کسی کی بیوی کو کہہ دیا ان سے مل کے اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی آپ سے مل کے ہوئی سمجھے اور وہ آپ کی ٹانگیں توڑ دے بلکل صحیح کیا اس نے اس نے بلکل آپ کو یہاں پہلے یہاں کا کلچر معلوم کروا لینا چاہیے تھا اب اگر یہ کیس میرے پاس آئے اور ایک بندہ کہے کہ اس نے میری ٹانگیں توڑی ہیں اور میں اس سے کہوں کہ بھائی کیوں ٹانگیں توڑی ہیں وہ دونوں مجھے حکم بنائیں کہ مفتی صاحب سے ہم فیصلہ کرواتے ہیں صحیح کون تھا غلط کون میں اس بندے سے پوچھوں تو نے اس کی ٹانگیں کیوں توڑی وہ کہے گا کہ یار مفتی صاحب یہ میری بیوی کو کہہ رہا تھا ماشاءاللہ nice to me تو میں کیا کہوں گا بھائی ٹانگیں توڑی ہیں شکر کر بھیجانی اڑایا تیرا شکر کر تیری گردن اور یہ ٹانگیں جوڑ کے واپس چلا جا یہ میں ایک مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے کہ انسان جتنا تعلقات بڑھتے ہیں اتنا پروٹ مائنڈڈ ہوتا چلا جاتا ہے اسے پتا چلا میں جب لیبرل بہت سے لیبرل لوگوں سے ملا ہوں جن کو ہم لیبرل سمجھتے تھے وہ پتا چلا ان کی دل میں تو اسلام کی محبت شاید ہم سے بھی زیادہ ہے ان کو محول ایسا ملا محول ایسا ملا جس محول کی وجہ سے وہ نہ داڑی رکھی انہوں نے لیکن مذہب کی محبت ان میں کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے کوٹ کوٹ کے مزہ بہت سی بے پردہ عورتیں ہیں انہیں اگر آپ تھوڑی دیر نصیحت کریں وہ پھوٹ پھوٹ کے رونا شروع کر دیں گی آپ کے سامنے ان کو ایسا کامپنا شروع کر دیں گی اور بہت سی بہا پردہ ہیں ان کے آگے بھینس کے آگے بین میں جانے والی بات ہے تو محول اور انوائرمنٹ جو ہے نا باہر کا وہ بہت سے اچھے اچھے لوگوں کو خراب کر دیتا ہے بہت سے خرابوں کو اچھا کر دیتا ہے وہ تو اس لئے ٹریولنگ سفر لوگوں سے ملنا اس لئے کہتے ہیں کہ یہ اپنی خال سے باہر آکے جب انسان سوچتا ہے نا تو اس کو پتہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اتنے سارے نکاح کیے نا اس میں ایک بڑی حکمت یہ بھی تھی بڑی حکمت یہ بھی تھی تو مجھے کسی نے کہا وہ فلانے کہ زوجہ ایسے ہی ہے وہ تو یوں ہے میں نے کہا بھے تیو شادی شدہ لائف نہیں ہے تیری تجھے نہیں پتا کہ عورتیں کس ٹائپ کی ہوتی ہیں ٹھیک ہے نا تو بس ایک خاص کلچر میں تو پلا بڑھائے ایک خاص طرح کی عورتیں تم نے دیکھی ہیں اس کے علاوہ تمہیں دنیا کا کچھ بھی نہیں پتا ہمارے ایک دوست ہیں ابھی آئے ہوئے تھے انہوں نے بتایا کہ میں نے گوری سے شادی کی اس کو کلمہ پڑھانے کے لیے یہاں لے آیا پاکستان میں نا تو ایک مولوی صاحب نے اس کو کلمہ پڑھایا تو مولوی صاحب نے اتنا سخ پردہ کروایا نا تمبو لگوایا نا تمبو لگوایا اس کے پیچھے گوری کو بٹھایا مولوی صاحب یہاں اب مولوی صاحب تو اپنے لحاظ سے بچارے سمجھ رہے ہیں کہ میں ان تقوے کی آخری درجے پر عمل کر رہا ہوں کہہ رہے ہیں وہ لڑکی خوف سے رونے لگی ہو کیا رہا ہے میرے ساتھ کیا میں نے بم چھپایا گیا یا مجھ میں اسمیل آ رہی ہے بدبو آ رہی ہے جو مولوی صاحب اتنا بڑا پردہ لگا رہے ہیں تو میں نے کہا یہ مولوی صاحب کو بھی چاہیے تھا بھئی بٹھا دیتے اس کاف لے لیتی یہ تھوڑا سا نقاب کر لیتی اتنا کیا اس کی نظر میں وہ سمجھے کہ چاہے میرے کوئی سمیل آ رہی ہے کوئی بم پھٹنے والا ہے یا ہم کوئی پلید ہیں جب تک مسلمان نہیں ہو جاتے تو اتنا فاصلہ رکھنا بچارے مولی صاحب کو کلچر نہیں پتا تھا باہر کا پتہ بھی ہوتا یار اتنا اتنا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی خواتین مسلمان ہونے کے لیے آتی تھیں تو ایسا تھوڑی ہوتا تھا کہ آپ چھے تمبو لگوا دیتے تھے اور پھر وہ اس کے پیچھے بیٹھ گئے تو وہ ڈر گئی بچاری تو کہاں سے کہاں بات چلے گئے تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو بہت زیادہ ہماری یونیورسٹیوں میں سائنس سے متاثر ہو رہے ہیں تو اتنا متاثر نہ ہو کہ آپ سائنسدانوں سے بھی آگے نکل لیں اور سائنس سے بھی اتنا متاثر نہ ہو کہ آپ سائنس کو خدا کے خلاف لا کے کھڑا کر دیں سائنسی تھیوریز ہوتی ہیں آٹھ صحیح ہیں کل ممکن ہے یہی سائنسدان کہیں یہ سو فیصد کیا تھی غلط تھی ممکن ہے بولیں یہ بالکل غلط آج سائنسدان جنات کو نہیں مانتے این ممکن ہے کل ماننا شروع کر دیں این ممکن ہے کل بولیں ہاں بھئی جنات بھی ہوتے ہیں تو ہاں یہ بات ضرور ہے کہ کوئی چیز سائنس سے ثابت ہو جائے دو اور دو چار کی طرح اسلام کبھی اس کے خلاف بات نہیں کرتا